اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین عزیز ساتھیو دوستو میری ماں و بینو اور بیٹیو آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں دنیا کی ہر خواہش ہر مصیبت ہر حاجت اگر ان میں سے کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے تو وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہم ایک ایسا آج آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں آپ کے حاجت کو پورا فرمائیں گے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے وہ مشکل آسان نہیں ہو رہی راستے میں بہت زیادہ رکاوٹے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے گھر پیسے کی کمی ہے رزق کی تنگی ہے آپ پاؤں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں بچے پڑے ہوئے ہیں لیکن بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں وہ مشکل بن جاتی ہے کوئی وجہ بن جاتی ہے جس وجہ سے وہ بھرتی نہیں ہو سکتے فائنل یہ بتاؤں کہ رکاوٹ اگر کسی معاملات میں بھی ہے تو یہ وظیفہ آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہوگا اس کو سکپ کیے بغیر تمام ویڈیو کو سنیے گا تو ہم آگے چلنے سے پہلے آپ نے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تھے ابھی تک اللہ کا پیغام آپ تک نہیں پہنچا تھا آپ کے پاس نمازوں کا آرڈر نہیں تھا روزوں کا آرڈر نہیں تھا کوئی عبادت کا آرڈر نہیں تھا لیکن اللہ کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یہ تو باقی نمازوں کا شیڈول اس کے علاوہ روزوں کا شیڈول باقی عبادات کا شیڈول اللہ نے بعد میں بھیجا لیکن سب سے پہلے اللہ کے نبی اپنی جوانی میں ایک گھار ہرا ہے آپ جانتے ہیں جو لوگ حاج کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ گھار ہرا یا اس مقام تک یقیناً گئے ہوں گے کہ کتنی مشکل سے اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے عام بوڑا آدمی ایزی لی آسانی کے ساتھ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ساز و سمان لے کر کھانے پینے کا وہ اس مقام پر چلے جاتے ادھر نہ کوئی آبادی تھی بلکل بیہ بان علاقہ تھا پہاڑی علاقہ تھا تو اس پہاڑی کے اندر چھپ جاتے وہ ایسی جگہ ہے گھار ہرا کہ اس گھار ہرا کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ چھپ گیا ہے تو اللہ کے نبی گوشہ نشینی اختیار کرتے تنہائی میں چلے جاتے لوگوں سے علاقہ ہو جاتے بلکل اس مقام پر چلے جاتے جہاں اللہ کے سوا اور کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ ہوتی تو وہاں جا کر کیا کرتے صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی عبادت کرتے جب وقت گزرتا گیا کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا عظیم الشان ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل امین ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کے پاس اس پیغمبر کو کہو کہ پڑھو وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے انہوں نے کہا کہ اکرا تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنا بیکاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر اس فرشتے نے جبرائیل نے فرمایا کہ اکرا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا تیسری مرتبہ فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے سینے سے لگایا جب آپ نے سینے سے لگایا اور جب ہی لگائی تو پھر کہا کہ اکرا بسم رب کل لازی خلق تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا اب ایک سوال ہے کہ پہلے خود وہ فرماتے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب سینے سے لگایا گیا تو اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا یہ تھی اللہ کی عطا یہ ایک نکتہ ہے جب اللہ پاک کوئی بھی چیز پوچانا چاہے تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے کسی مہرین کی ضرورت نہیں ہے کسی دنیا کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام جو تھا وہ فرشتے نے جب سینے سے لگایا اللہ کی نورانیت اللہ کی عطا جب سینے کے سینہ ساتھ سینہ لگا اسی وقت تمام علم کائنات کا اسی وقت ان کے دل میں ٹرانسفر ہو گیا یہ ہے اللہ کی عطا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خواہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے لیکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا تو اس کا یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ یہ باتیں آگے چلتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز اصل مقصد یہ ہے کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ کونسا ہے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان پڑتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے معاملات زندگی کے آسان فرما دیتے ہیں رزق کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں دنیا میں کوئی بھی حاجت ہو تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے دنیا میں کوئی بھی مشکل ہو تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے تو یہ جو آج کا وظیفہ ہے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر دروشری پڑھنا ہے اور آپ نے ایک تصویح استغفر اللہ ربی من کل سمبیم وعطوب علیہ والی پڑھنی ہے اور اس کے بعد اسی جگہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تنہائی میں اور جس کمرے میں آپ بیٹھ کر اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنا در پھیلایا ہوا ہے تو لائٹ بند ہونی چاہیے ہندیرہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غارِ حرام میں ہوتے تھے تو ادھر آپ کو پتہ ہے کتنی ادھر بلکل سناٹا ہوتا تھا تو جب یہ آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں گی اور آپ اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی جھولی کو کھالی کبھی واپس نہیں آپ کو لٹائیں گے یہ چند سیکنوں کی چند منٹوں کی بات ہوگی تو جو خواہش ہے آپ کے پاس بس یہ طریقہ اپنائیں اللہ رب العصد آپ کی ہر خواہش کو ہر حاجت کو انشاءاللہ عزیز فل فور جو ہے وہ پورا فرمائیں گے تو آج کی ویڈیو یہ لوگوں میں پھیلاؤ لوگوں کو بتاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے جیسے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پوری کائنات کے والی ہیں پورے ولیوں کے سردار ہیں پورے نبیوں کے سردار ہیں تو انہوں نے بھی تنہائی میں جا کر اللہ سے مانگا تھا اللہ نے اسی وقت رحمت نازل کر دی تو یہ ایک طریقہ ہے مانگنے کا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے مانگا کرو تو جب اس طریقے سے مانگو گے تو پوری کائنات آپ کے لیے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی آپ شہنشاہ بن جائیں گے آپ لیڈر بن جائیں گے آپ مالک بن جائیں گے یہ اس رب کا کمال ہے اگر آپ اس کے در پر جھکیں گے تو اللہ پاک ایسے آپ کے معاملات بنائیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے لوگ آپ کو سلام کریں گے اور اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے رکھیں اللہ پاک وہ پوری فرمائیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ